اسلام علیکم بیوٹفول پیپل ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاکو میں پچھلے کچھ دنوں سے اپنے سوچل میڈیا اکاؤنٹس سے بلکل غائب تھی اور مجھے کافی زیادہ لوگ کے میسٹیز بھی آ رہے تھے انسٹراغرام پہ حالانکہ کل شام کو میں نے کچھ سٹوریز جو ہیں وہ اپڈیٹ کی تھی ایونکہ وٹس ایپ پہ بھی میں کچھ بھی نہیں پوسٹ کر سکی ہماری فیملی میں ڈیتھ ہو گی تھی میرے خالو وفاظ بھا گئے تھے تو ہمیں پھر اچانک وہاں جانا پڑا ہم ناشتہ کر ہی رہے تھے تب یہ بس تیاری میں ہی تھے صبح صبح کا ٹائم تھا تو ہمیں وہاں سے کال آ گئی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مینٹلی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں جیسی بھی سیچویشن ہوتی ہے وہ بڑی حمد سے بڑی دلیری سے چیزوں کو سمجھ جاتی ہیں بڑے تحمل مزاجی سے سب کچھ ہنڈل کر سکتے لیکن مجھے لگتا ہے میرا ایسا وہ نہیں ہے مجھے جب وہاں سے وہ نیوز سنی اور اس کے بعد پھر افرا تفری میں جلدی سے ناشتہ کرو گئے سفر تھا دور کا ایک ڈیٹھ گھنٹہ ہم نے ڈرائیو کرنا تھا ہم نے گجرات جانا تھا اور اس سے ایک دن ہی پہلے امی نے یہ صاف کروائے آٹا پسوانا تھا اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بازار سے بنا بنایا آٹا نہیں لاتے گھر میں ہی وہ سارا صفائی وغیرہ کروا کے تو بنواتے ہیں تو وہ اس چیز کا تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ ان کی کچھ عرصہ پہلے بھی طبیعت خراب ہوئی تھی لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے تھے وہ خود بھی ڈاپٹر تھے اور اب وہ اس طرف سے مائنڈ ہٹ چکا تھا کہ کچھ اس طرح کا بھی سین ہو سکتا ہے اور میں جب سے پاکستان آئی ہوں میں بس اسی تیاری میں تھی کہ ہم جائیں گے ان کی آیادت کے لئے جانا انہیں پوچھنے کے لئے جانا ہے لیکن یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور یہ تھا کہ جانا ہے اتنی لمبی ڈرائیو ہے تو پھر قریب کا رشتہ ہے اس ہاں اسی بات ہے رات کو واپس بھی نہیں آنا وہاں بھی ہمیں سٹیک کرنا پڑے گا پلس پھر بچے تھے ساتھ تو وہ افراد تفری میں وہ ایک تو پریشانی بنی پھر وہ تیاری یہ رکھ لو وہ رکھ لو کچھ چیز رہنا جائے بچوں کی کیونکہ کم سے کم تین دن تک تو ہمیں واپس ٹوئے کرنا ہی کرنا تھا اور وہ جب میں نے ایک دفعہ سے سنا تو میرے سر میں فوراں سپین ہو گیا کیونکہ میں منٹلی مجھے لگتا ہے اتنی سٹرانگ نہیں ہوں میں کچھ بھی مجھے کوئی اس طرح کا وہ ہوتا ہے تو میں فوراں رپریس ہو جاتی رپریشنٹ میں چلی جاتی ہوں یا پھر مجھے جو مین ایشو ہے نا میگرین کا میرا وہ سٹارٹ ہو جاتا کوئی پریشانی بنتی ہے نین نہیں پوری یا کوئی اس طرح سے دھچکہ ملا یا کچھ بھی ایک دم سے تو وہ میرے سارے میں درد سٹارٹ ہو جاتا اور یہ جب مجھے درد سٹارٹ ہوتی ہے یہ تقریباً چار دن لے جاتی ہے جتنی بھی پین کلرز کھا لو کچھ بھی ہیوی ڈوز لے لو وہ بس دو تین گھنڈے کے لیے جو پین ہے نا اس کو وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن کرتی ہے لیکن اس کے بعد وہ پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جب چار دن گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد سے پھر خود ہی ختم ہو جاتی ہے ایک تو زعویار نے مجھے ایکسٹرا لیول کا تنگ کیا میں بتا نہیں سکتا اور مجھے اس کے لیے ہی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ وہ پہلی دفعہ اس طرح ایک تو وہ ویسے بھی جب سے پاکستان آیا ہے تو وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے اپنے بھائیوں کو اور اپنے بابا کو وہ بہت زیادہ مس کر رہا ہے اور پھر مجھے آئیڈیا تھا کہ وہ سمجھدار ہے نہ تو وہ نہ سمجھ ہے نہ سمجھدار ہے اور اس طرح کے ماحول میں جب بچے لوگوں کو روتا دیکھتے ہیں ایون کے بچے بچوں کو بھی روتا دیکھتے ہیں اور پھر جب آپ بڑے لوگوں کو روتا دیکھتے ہیں تو بچے بیچارے جو ان کے ویسے بھی دل اتنے معصوم ہیں تو مجھے آئیڈیا تھا کہ اس نے کرنا ہے میں تنگ آئیسے اگر آپ کو بتاؤں ہماری برادری میں ایک ڈیٹ ہوئی تھی میرے مائکے میں تو یہاں پہ ہم آئے تھے اور میں نے وہ لانس ٹائم فوت کی والا گھر وہ دیکھا تھا وہ مطلب کہ میں نے اس طرح کا ماحول دیکھتا اور اس کے بعد ابھی میں نے یہ سارا ساری سیچویشن دیکھی جیسے خوشیاں خوشیوں میں تو ہم بڑا انجائے کرتے ہیں ہیپی ہوتی ہیں تو پریشانی جو ہوتی ہے یہ بتا کے تھوڑی آتی ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اور جب اس طرح آپ نے فیملی سے ایک بندہ چلا جاتا ہے تو پھر موت سے ویسے ہی ڈر لگنے لگ جاتا ہے قبرستان سے آپ کو پیان ہو جاتا ہے موت سے آپ ڈرنے لگ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کس ٹائم کون ہمیں جوڑ کے چلا جائے گا اور پھر احساس ہوتا ہے اور میرے مائن میں مسلسل ایک ہی بات چل رہی ہے کہ یہ انسان کی وقت ہے یہ انسان کی ویلیو ہے اتنی سی بس زندگی ہے اور ہماری ساری زندگی میں میں گزر جاتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ وہ کر دیا اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا اس نے میری یہ بات کر دی مجھے یہ نہ ملا وہ نہ ملا ساری زندگی ہماری گلے اور چکوں میں گزر جاتی ہے اور ایک دن بس پتہ ہی نہیں موت نے تو بتا کہ ہی نہیں آنا چلو یہ تو بیمار تھے اس جیز کا وہ تھا بیماری موت کی نشانی ہے لیکن اچانک بھی موت آ جاتی ہے اور میرے بس وہ ایک ہی ڈر میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب ہماری باری آ جانی ہے پتہ نہیں کب ہم نے چلے جانا ہے ہم لوگوں کو اتنی تکلیف ہے ہم لوگ اتنے وہ ہیں تو جو ان کے بچے ہیں ان کی فیملی ان کے گھر والے ان کی تو تکلیف کا مجھے لگتا ہے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ایک دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ زندگی رک گئی ہے اور پتہ نہیں یہ کیسے گزرے گی ان کے بینا کیسے سکون آئے گا ایک دن کے لئے کوئی اگر گھر سے جاتا ہے تو وہ جو پریشانی اور بے چینی بنتی ہے تو پھر پوری زندگی کا تو بندہ فیسے ہی سوچ کے ڈر جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنی امانت کو واپس لیتے ہیں اپنے بندے کو واپس بلاتے ہیں تو پچھلے جو گھر والے ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی سبر دیتے ہیں اور ایسے سیچویشنز کے بعد جب آپ کو سبر آتا ہے اتنی عرصے کے بعد تو پھر یہ بات مجھے لگتا ہے کہ تب ہی زیانی کہتے ہیں کہ جو وقت ہے وہ سب سے بڑا استاد ہے وقت آپ کو بڑے سے بڑے پریشانی سے نکل کے سخت سے سخت سیچویشن سے گزر کے بھی تو وقت آپ کو نارمل ہونا بھی سکھا دیتا ہے سب کچھ نارمل کر دیتا ہے ایسے ہی میرے چاچو کی ڈیتوئی تھی تب میں جرمنی میں تھی میں تو نہیں آ سکی تھی میرے چاچو بہت جنگ تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے بلکل اب تو ماشاءاللہ سے وہ بھی سولہ سترہ سال کے ہو چکے ہیں ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی اور چاچو میرے بھی آرمی میں تھے تو ان کی بس ایک دم سے یہ انہیں بیمار تھے وہ لیکن اس طرف ہمارا دو ویمو گمان بھی نہیں تھا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب کہ وہ ہم سے جدا بھی ہو سکتے ہیں یا فوج بھی ہو سکتے ہیں تو وہ جو سیچویشن تھی نا میں کہتی ہوں کہ ہماری ایسے تھی جیسے زندگیاں رک گئیں ہیں اور میرے چاچو جو تھی میرے تین چھوٹے چاچو تھے اور ان کی شادیاں ہم نے مطلب کہ ہمیں پتہ ہے جب ان کی شادیاں ان کا ہمارے ساتھ سیم ایسا ہی بیہیوئر اور سیم ایسا ٹائم گزار جیسے بڑے بھائی ہوتے ہیں سیم وہ چیز تھی اور جب وہ گئے تو میں کہتی ہوں کہ بس وہ یقین نہیں آتا اور آپ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی بہت بے نیاز ہے اللہ تعالی اپنے بندے کو اپنے حکم سے واپس بلاتے ہیں جس کی جتنی زندگی لکھی اس نے اتنی گزاریں ہم رونا دھونا ڈالتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ہمارا بھی بنتا ہے لیکن اللہ تعالی صبر بھی دے ہی دیتے ہیں اپنے بندوں کو اپنے ایک فیملی میمبر کے بینا گزارہ کرنا رہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا بینا سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے اور جو چلا جاتا ہے ان کے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا بھی رزق اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہوئے تو ان کو بھی ان کے حصے کا جو رزق ہے وہ ملتا رہتا ہے ہم لوگ تو سوچتے ہیں کہ وہ واحد گھر کا کفیل تھا چلا گیا کیسے ان کا گزرے گا لیکن یہ سب چیزیں اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں اور آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا میرا ایک تو میں بتانا جا رہی تھی کہ میں کہاں تھی اور دوسرا میرا جو مین کنسلن ہے وہ یہ ہے کہ دعا کریں آپ لوگ بھی کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے دعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں جنت میں جگہ دعا فرمائے آمین